موسیقی 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 تو ان کو فائدہ تو یہ تو ہو گیا کہ کس طرح کرنی چاہیے اب آگے چلیں جو آپ کا سوال تھا کہ ہمارے میز پہ جب تک یہی میں جاننا چاہیوں کہ ہمارے ہاں جی ایک کونسپٹ ہے کہ بہت زیادہ تمام جب تک ٹیبل بھری نہیں ہوگی بہت ساری قسم کے کھانے چیزیں پکوڑے تلیوی چیزیں نہیں ہوں گی تب تک افتاری پوری نہیں ہوگی تو آپ کے خاطر میں کہاں تک ہی ٹھیک ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ ہیوی فوڈز لینے چاہیے ہیں افتاری میں یا مطلب کس طرح سے افتاری کریں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تین چار چیزیں تو اگر ٹیبل پہ نہ ہوں تو ہم سمجھتے ہیں کہ افتاری نامکمل ہے ان میں پکوڑے ہیں ان میں سموسے ہیں ان میں دئی بھلے ہیں اور پھر اس کے بعد مشروبات ایسے ہیں جن میں کچھ کولاز ہیں جو بلیک ڈرنگز ہوتے ہیں ہمارے کچھ شکنجبین ہو گئی جس طرح دودھ سوڈا ہو گئی جس طرح دودھ سوڈا ہے یہ ساری چیزیں ایک تندرست آدمی جس کو کوئی بیماری لائک نہیں ہے نوجوان ہے بچہ ہے وہ تو بھلے یہ ساری چیزیں کھا سکتا ہے لیکن احتدال کے ساتھ مثلا اگر اس نے مشروب پینا ہے تو جتنا دل چاہتا ہے وہ پیے there's no harm in that پکوڑے اور سموسے کھاتے ہوئے دو چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ دونوں چیزوں میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کی صحت پر اور تو کوئی نقصان اس کا نہیں ہوگا لیکن مٹاپا آپ کے اندر بھوتا جائے گا تو وہ تمام لوگ جو روزے کا یہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ سمارٹ ہو جائے ہیں جس طرح سے سہری میں بھی بہت زیادہ لوگ پانی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے جب افتاری ہوتی ہے تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لیکوڈ ڈیوز کیا جائے کسی بھی قسم کا مشروب پیا جائے تو آپ کی خرید کو ہوتا ہے پانی ہی سب سے بہت رہے ہیں یہ ہی پینا چاہیے لگے یا ٹھیک ہے اگر لوگ دودھ سوڑا پی رہے ہیں یا بلاک کولا پی رہے ہیں یا کسی قسم کی اور بھی ڈرنک لے رہے ہیں تو اس کو اسی طرح ہمارے ہم لسی پینا چاہیں اور پتلی لسی اگر پینا چاہیں دودھ سوڑا پینا چاہتے ہیں وہ اس میں بھی کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن یہ تمام چیزیں بہت زیادہ بہت زیادہ بڑے ہوتی ہیں پانی میں بلکل نہیں، شکرنیبین میں تھوڑی سی زیادہ ہے پھر آپ لسی پی لیں گے تھوڑی سی اور زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ ہیوی فیلی سے کہا کہ چیزیں کھا تو آپ اور زیادہ ہیوی فیل کرنا شکر دائیں ایک سوال ہے کہ لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جلدی جلدی افتاری کر لی ہے تو اب تینشن ہی پڑھ جاتی ہے کہ رات کا کھانا بھی کھانا ہے تو بس کچھ ایسی ایکٹیوٹی کر لی جائے کہ بس ہی سے پہلی افتاری حضم ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اب رات کا کھانا بھی پورا کرنا ہے تو آپ کے حال میں کتنا گیاب ہونا چاہیے کہ جی رات کا کھانا افتاری کتنی دیر بعد کھائیں یا مطلب is it compulsory کھانا بھی چاہیے یہ بس ٹھیک ایک اپی لیں دیکھیں جس قسم کی افتاری کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں یہ تمام چیزیں ہیں بلکہ اس میں روست بھی شامل ہوتا ہے اس میں بابی کیوز بھی شامل ہوتے ہیں بکرز پرٹیکللی دیکھیں اگر آپ داتیں کرتے ہیں اور افتار کے رمضان کے مہینے میں کئی افتاریاں ہی ہوتی ہیں جبھی آپ مدو ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ کھا لینے کے بعد تو I don't think ایسی گنجائش رہتی ہے کہ آپ کھانا بھی کھائیں لیکن back of the mind یہ رہتا ہے کہ بلکہ لیکن one thing that is to be understood کہ اگر آپ افتاری کو ناشتہ سمجھ کے کریں you see that is the best thing اور بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو درمیانی عمر کی ہیں خاص طور پر اور وہ بلکل slice لیتے ہیں وہ انڈا لے لیا بلکہ normal مطلب light کھاتے ہیں اس کو normal ہی لیتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا gap دیں دیکھنا مغرب کی نماز کے بعد جب بلکہ ڈاک سب ہم اپنی بات یہاں اس سے جائے رکھیں گے ناظرین یہاں پہ وقت ہوگئے ایک بریک کا ہم بریک سے واپس آئیں گے تو دوبارہ اپنے اسی ٹاپک پہ continue کریں ناظرین ہم بات کرتے ہیں ڈاک سب سے ڈاک سب ہمیں بہت اچھی بات بتا رہے تھے ڈاک سب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو رات پہ کھانا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے جب مغرب پہ آپ افتار کرتے ہیں تو اس کے بعد عشاء تک آپ کو ایک گھنٹہ مل جاتا ہے اور عشاء کے بعد اگر آپ ترابیاں بھی پڑتے ہیں تو یہ دو گھنٹے کا تقویم انپاپا پڑتے ہیں کافی ایکٹیوٹی دیو اگر آپ نے بہت ہلکی افتار کی ہے پھر تو آپ جب بھوک لگے تو آپ کھانا کھانے اگر آپ نے کافی افتار کر لیا ہے تو پھر آپ ترابیاں پڑھنے کے بعد اگر رات کا کھانا کھائیں اور وہ بھی ایک معقول طریقے سے آپ کھائیں بہت زیادہ نہ کھائیں کچھ گھنٹوں کے بعد پھر آپ نے سہری بھی رکھنے ہیں اچھاک سب آپ کیا رکمنٹ کرتے ہیں کہ کونسی پرٹیکلر کونسی ایسے فود ہیں کونسی ایسی گزائیں ہیں جو کہ لوگوں کو افتاری میں نہیں کھانے رکمنٹ آپ کریں گے کہ نہ کھان تو بھی دیکھیں کچھ تو بیماریوں کے حوالے سے ہیں لیکن ایک تندرست آدمی کو بھی بہت زیادہ چکنائی کی چیزیں نہیں لینی چاہیے مثلا یہ کہ بہت زیادہ باربیکیوز ہیں وہ استعمال لینگ کرنے چاہیے یہ ایسیڈوٹی پیدا کریں گے آپ کے اندر اگر آپ چکنائی زیادہ لیں گے تو اس سے آپ نے مٹاپا آ جائے گا اسی طرح آپ بہت زیادہ چیزیں ہمارے چیز کا آج کل جو موڈرن زمانہ ہے اس کے اندر دیکھیں جنگ فوٹ کافی آگیا ہے ہمارے چیز ہمارے پیٹزاز آگیا ہے ہمارے لزینے آگیا اس قسم کے بہت زیادہ چیزیں جو لوگ لیتے ہیں تو میں اگر اندرست آگیا ہے ہاں اندرست آگیا ہے ہفتے میں ایک دفعہ تو نہیں ہے اسی طرح ہم بات کرتے ہیں افتار کے لئے بھی بڑی افتار ڈیلز آگئیں بڑی ریسٹرانٹس ہوں افتاری ایک گھر پر کرنی چاہیے بہت سمپل سی کرنی چاہیے یا ٹھیک ہے باہر جاؤ اور ان ڈیلز کو اویل کرو اور مزے مزے کی افتار پارٹیاں کھاؤ ای ٹھیک ہے اولیر آن لیکن میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہیں لوگوں کی افتار کرتے ہیں افتار کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ گھر پر بلائی لوگوں کو وہ محبت خلوص آپ بانٹیں وہ آپ کا گھر دیکھیں آپ ان کی خدمت کریں آپ باہر جا کے بکنگ کروا لیتے ہیں وہاں پر آپ چینیز میں چلے جاتے ہیں ایک ریسٹرانٹ میں چلے جاتے ہیں اور اتنا رشت ہوتا ہے کہ آپ کی اس وقت ہوتی ہے ساری نظر کے جی افتار اور کئی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جن کا روزہ نہیں ہوتا وہ زیادہ جلدی میں ہوتے اور زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں گھر پر ہونا بہتر ہے اور زیادہ جنگ فوڈ نہیں کھانا چاہے افتاری کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں افتاری ہمارے بہت زیادہ کونسپٹ ہے کہ بہت لیوشی ہونے چاہے آپ کیا رکمیند کرتے ہیں کہ بہت لیوشی ہونے چاہیے بہت نومل سے فوڈ ہونے چاہیے اور سمپل زیادہ فروٹس کا استعمال ہونا چاہیے میں دو باتیں یہاں پر بڑی امپورٹن بتانے لگا ہوں آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہر روز پکوڑے سموسے اور دائی بھلے آپ چینج کر سکتے ہیں ایک دن آپ صرف پکوڑے سمال کر لیتے ہیں ایک تو اس طریقے سے آپ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے جو سب مٹاپا کرتے ہیں اس کی مٹاپا کرتے ہیں اوہ تیکھیں ایک اور آپ کو دے دوں کہ پکوڑے سموسے اور چاٹ اس کے نسبت جو فروٹ چاٹ ہتی ہے وہ مٹاپا کرتے ہیں جو فروٹ ہوتے ہیں تو بھی روک صاحب نے کہا کہ افتاری ہے وہ سمپل سی ہونی چاہیے سارا دن بھوکے رہنے کے بعد پورا دن روزہ رکھنے کے بعد آپ کو سمپل افتاری کرنی چاہیے بجائے اس کے ایک ٹیبل جو ہے انباؤ اکسام کے کھانوں سے بھری ہو اور تلیوی چیزیں آپ کھا رہے ہیں بار بی کیوز کھا رہے ہیں سمپل کھانا رکھیں جو آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے اور اس سے آپ کو کسی قسم کی بیماری بھی نہیں ہوں گی آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس قسم کی افتاری ہونی چاہیے پھر حاضر ہوں گے نیکس پروگرام میں اور پھر کسی اور ڈاپک میں بات کریں گے ہمارے مہمان ڈاکٹر خالی جمیر ہمارے ساتھ ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ